یہ پرورتت بجٹ دو ہزار چوبیس ایک سنتولت مہتوہ کانشی اور پردیش کے سمکر وکاس کے حتوں والا بجٹ ہے پردیش کے سبی شیطروں، ویبھاگوں، ورگوں کو ستار آتمک روپ سے پرباوت کرنے والا یہ پرورتت بجٹ دو ہزار چوبیس ہے یہ بجٹ راجستان کے بھوشک کی خوشالی کا بجٹ ہے مہنے سباپتی میں پردیش کی موجودہ سترہ ہجار ارب روپے کی عرض ووستہ کو انتیس ہجار دو سو تیس ارب تک ان پاس سالوں میں پہنچانے کا یہ پرورتت بجٹ ہے یہ ایک احتیاط سکھ لکش ہے جسے پہنچا کر رہیں گے پانچ ورشوں کے اندار مکہ منتری جی کی سارتھک مہنہت اور ایک مہینے پہلے سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا مانی سباپتی ایک مہا پور پردیش کے پربودجان ادھیوکپتی ویوسائی مہلا سنگٹن یوہا سنگٹن سنستائے سبی کو آمنتریت کیا ان کے سجاؤں لیے اور ان کی رائے پہ راجستان کی پردیش کی جنتہ کے اس بجٹ کا نردارن کیا جو بجٹ آپ لوگوں نے سنا جو آپ سین نہیں کر پا رہے ہو میں دھرنیواد دیتا ہوں پردھان منتری جی نریندر مودی جی کی اوز وکاس وادی رشتی کار کو جس کی سوچ کہ کاراڑ آج راجستان چھ مہینے میں ایک ویعاپک کائیا پلٹ کی اور آگے بھڑنے لگا ہے اور آپ جس طریقے سے بہت آتر ہو آپ ہمار سے چھ مہینے کا حساب پوچھتے ہو اور جاننا چاہتے ہو چھ مہینے کے اندر بھجن لال جی کی سرکار نے کیا کیا ارے ہم تو چھ مہینے کا حساب بھی دے دیں گے آگے آنے والے ساڑھے چار ورشوں کا جواب بھی ابھی دے دیں گے کیسا راجستان ہوگا ابھی دے دیں گے پورا پورا دے دیں گے شد پرتی شد دے دیں گے لیکن پاس سال کے آپ کے کالے کار ناموں کا جواب کون دے گا آپ کے پرتی پکش کے نتا تو چلے گے ڈوٹاس را صاحب آنی رہے ان کالے کار ناموں کا جواب کون دے گا جنتا جناردن پوچھ رہی ہے اس فیل کانون ویوستہ کا جو پاس سال تک اس راجستان کی دھرتی پہ لوگوں نے دیکھی مہلاو کے اوپر ہونے والے مو مقدمے جو سمپون دیش میں سب سے زیادہ بلاتکار اتپیڑا نشوشن کے درج ہوئے اور آپ کے منتریوں نے اس کے لیے آپ کے پردیش کی کیا اپادی دی اس بات کا حساب پہلے ہمیں دی دیجئے پرکشاہوں میں اس نکل کا آپ نے پراکاشتہ پار کر دی پندرہ پندرہ لاکھ روپے میں پیپر نکل کے بک پک رہے ہیں ارے ان کی بھاگیداری کا جو آپ نے ان پہ نکت کیے تھے لوگ بات جن کو آپ نے وہاں ڈیپوٹ کیا تھا بیٹھایا تھا آپ کی کیا بھاگیداری تھی اس بات کا حساب بھی دے دو اس بات کا حساب بھی چاہیے جنتہ جناردن کو جو راجستان کی جنتہ مانگ رہی ہے یہ حساب آپ کو دینے پڑیں گے ایسے بہت سارے حساب جو آپ سے چاہیے آپ دینی پاتے ہیں آپ نے جو ہم بیٹھے تھے پچھلی بار یہاں پر وہاں بیٹھے تھے آپ کی جگہ وہاں پر یہاں سے گیلو ساپ پاس سال تک لگاتار بجٹ کی گوشنائے کرتے تھے بڑے بڑی بڑی گوشنائے بڑے بڑے وادے خوب لوگ لکاون باہا ایسے ایسے جادوگر جی کے جو ادباک کے نکلتے تھے یا سمبودن کرتے تھے لیکن ایک بھی دھراتل پر فلت ہونے والی گوشناؤں اور وادے ہم نے نہیں دیکھی لوگ بھاگ آپ کی لوگ لکاون ان گوشناؤں کا انتجار کرتے رہتے تھے کہ کب چندہ ماما آئیں گے دودھ ملائی لائیں گے پڑنا تو دودھ ملائی آتی تھی نہ چندہ ماما آتے تھے اور نشت روپ سے آپ کے گھلو ساپ کی کی گئی ساری گوشنائیں فائلوں میں ہی سمٹ کر رہ جاتی تھی فائلوں کے اندر ہی پیک رہ جاتی تھی اور کوئی دھراتل پر چتنی بھی گوشناؤں میں آپ چرچا کر لینا کوئی بھی ایک فلی تو ہی ہو تو ہمیں بتا دینا یا اچھل اچھل کر آپ کبھی بیل میں آتے ہو کبھی ہم سے پوچھتا ہے رہے ہم تو چھے مہینے میں ہم نے تو بہت کچھ کر کر دکھا دیا دھنیواد دوست پردان منتری کا جس نے اس رائستان کی دھرا پر ایک ایسے مکہ منتری کو بیٹھایا جو کسان پوتر جس کے سنکلپ میں سیوا ہے جس کے ہردے میں سیوا ہے جس کے من میں سیوا ہے جو سنبیدنا اسے بھرا ہوا ہے جو جنتا کے اتنے مہنت کرنا جانتا ہے کھڑا ہو کر لوگوں کی سمسیاؤں کو سننا جانتا ہے کبھی دیکھا ایسا مکہ منتری دھنیواد دو کہ آپ کو ایک ایسا مکہ منتری ملا ہے جو واسطہ امہ پردیش کے حط میں سوچنے والا ہے آپ کی بھی سدھ لیوگی آپ کی ویدان سبھا میں بھی کام ہوئے ہوں گے جبکہ ہمارے سمیہ میں ہمارے ساتھ پکشپات کیا جاتا تھا ہوتا تھا لیکن آپ کے ساتھ ایسا نک کیا ہوگا یہ بجللال جی کی سرکار ہے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ ملا ہوگا ہمارے ہاتھ ایسے پکشپات نہیں چلتے کیونکہ پردیش میں جو بھی رہنے والا ویکتی ہے وہ ہمارا پردیش واسی ہے اس کے سب کے وکاس کی سب کے سواس کی سب کی چکسہ کی چنتا بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار کرے گی بندو آپ نے آپ کی اس آترتہ دیکھتے بنتی ہے اچھال اچھال کے پڑھتے ہیں جو اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں پاس سال کا ایسا گنڈا راج مافیا راج جہاں دیکھو وہیں بھو مافیا ریت مافیا اور یہ بتا رہے تھے آپ کے منطری تک اس میں انوال تھے اور آپ کے دوسرے جو نیتا تھے وہ کھلے ہم ان پہ آروپ لگایا کرتے تھے لیکن پھر پیو کھل کر لوٹ مچی ہوئی تھی جم کر لوٹ مچی ہوئی تھی گنڈا راج بن گیا تھا راجستان پوری طریقے سے گنڈا راج بنا دیا تھا گینگشتر یا پنپنے لگے تھے تلواروں کھلی لے کر ہاتھ میں چاہے کسی کی بھی گردن کاٹ دیتے پوری راجستان کی جنتا دہشت زدہ کر دی تھی آپ نے اتر پردیش سے یوگی جی بھگاتے تھے آپ ان کو یا پہنا کر ان کے آؤ بھگت کرتے تھے یا بیٹھا کر ان کی مہنا مہمانوں آزی کرتے تھے ہتھیتی بناتے تھے ان کو یوپی سے گنڈے اتر پردیش سے گنڈے راجستان میں آپ کے مہمان بن کر آتے تھے آپ نے اس راجستان کو مادک دربیوں کی رازدھانی بنا دیا تھا پاس سال میں جتنے مادک درب کے اس راجستان کی دھرتی میں یوہوں کے اوپر مادک پدارتوں کا سیون کرنے کا جو پریاس ایک کدسک بھاؤنا کے ساتھ کیا گیا پاکستان سے جو ہے لگاتار جو کھیپ آتی تھی کھیپ تسکری کی کھیپ آتی تھی مادک دربوں کی کھیپ آتی تھی کوئی روکنے والا نہیں تھا لیکن آپ سوچو اس چھے مہینے کے اندر انٹی گینگسٹر فورس لگا کر ان گنڈوں کو نیستہ بود کرنے والی سرکار بھجن لال سرکار پوری طریقے سے آج گنڈا گردی بند ہو گئی راجستان میں جو گنڈے سینہ تان کر چلتے تھے تلوارے پھیراتے تھے گینگسٹر گینگ چلایا کرتے تھے وہ گینگیں کہاں گائے وہ گئیں آج یہ آپ کو ویچار کرنا ہوگا یہ چھے مہینے کا ہمارا کام ہے اور یہ ہی نہیں اس کے لیے پولیس کی بھی بھرتی کر رہے ہیں پانچ سو پانچ پچاس بدوں پر بھرتی کے ساتھ پانچ ہزار پانچ ہزار پانچ سو پولیس والوں کی بھرتی کر رہے ہیں جیپور کمیشنیٹ میں سیکیورٹی پولیس وارس کا گھٹن کر رہے ہیں یہ درڑکچہ شکتی ہے وہ مافیا راج بھی ختم ہو گیا اشراوڑ جی آپ کے ابھی کوئی مافیا ہو تو بتا لینا اس کو بھی ختم کر دیں گے یہ ہماری جس طریقے سے آپ کے جتنے بھی انٹی گینگسٹر ہو کوئی بھی نام ہو آپ کو ڈڑا رہا ہو دمکارہ ہو میں بتانا یہ بھرتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے سب کو نیس نابوت کر دیں گے آپ نشید رو آپ نے تو برشتہ چار کی پراکاشتہ کو ایسا پار کیا بتا رہے تھے ابھی مانی صدر سے ہمارے کہ علماریوں میں نوٹ مل رہے ہیں گجب ہو رہا ہے کھل کر سونا مل رہا ہے نوٹ مل رہے ہیں سب جم کے برشتہ چار آنے دو یہاں تک کی پاکستان کے مافیا تسکری نہیں آپ کے پولیس کرمی بھی سنڈیکیٹ بنا کر ان سارے مادک دربیوں کی تسکری میں لپتتے ہیں ایسے بہت سارے ادھاران آپ کو تتھوں کے سامیت ہم دے دیں گے اور آپ کا آپ کی آپ کی سرپرستگی میں وہ شامل ہوتے تھے اور اس کے علاوہ آپ کی جو سنسکرتی تھی ریوڑی باٹنے والی سنسکرتی آپ نے کیا حال کر دیا راجستان کا مفت میں موبائل بھی لے جاؤ اور موبائل بھی آپ سب کو نہیں دے پائے بیچاری مہیلہ ہے ان میں بھی چھانٹ چھانٹ کے یہ اس ویدائک کے پاس سو مہیلہ کاری کرتا بھی ہے اس کو دے دینا اس کو تین سو دے دینا ارے کہے کہ آپ کے فریقی ریوڑیوں میں آپ نے پیسے سے برباد کیے آپ نے راجستان کو سروادی گھاٹے لے کر سروادی کرج والا پردیش بنایا آپ نے بنایا دو ہزار اٹھارہ میں جب آپ نے سرکار بنائی تھی تب راج کوش یہ گھاٹا پچیس ہزار تین سو بیالیس کروڑ تھا بہت سال میں بڑھا کر آپ نے اسے اٹھاون ہزار دو سو بارہ کروڑ روپے کر دیا جبکہ نیام انسار تین پرتیشت سے زیادہ اس کا نہیں ہو سکتا عدد نہیں ہو سکتا جفریقی یوجناوں میں آپ نے ایسے کرجے میں اس رائستان کو ڈبو دیا کہ پچیس ہزار کروڑ روپے کا سالہ نابیاج آج بھی ہمیں بڑھنا پڑھ رہا ہے رائستان کی جنتہ کو بڑھنا پڑھ رہا ہے آپ نے فریقی جو یوجنایں لگائیں دو ہزار اٹھارہ میں پردیش پر دو لاک اکیاسی ہزار کروڑ کا کرجا تھا پانچ سال میں پانچ لاک سیتیس ہزار کروڑ کا کرج آپ لوگوں نے کر دیا یہ سب آپ کی نادانی بھری یوجناوں سے ہوا آپ نے کرج دل دل میں سرائستان کو ڈبو دیا آپ نے پردیش کو دیوالہ کر دیا نمبر ون کردار گھٹے والا پردیش آپ لے کر آئے اور وہ حساب دے رہے تے حساب یہ ہے فائنس سے پڑھ کر آنے کے بعد وہ بتا رہے ساب ساب معلوم ہے ایک روپے کم کیا ہمار تو نہیں پیٹرول پہ دیجل پہ پہ پس سال تک بہانے بناتے رہے ایک بھی پیسہ کم کیا کیا راجستان ہریانہ کا زیادہ مدد پردیش کا ہم سے کم ہے ہم نے پہلی بہار ہمارے مانی مکہ منطری جی نے ان چھ مہینے کی سرکار میں پیٹرول ڈیجل سی این جی پیٹرول اتفادوں پر ویٹ کم کر کے راجستان کی جنتہ کو راحت پردان کری آپ تو نہیں کر پائیں نا آپ صرف بانے باجی کرتے رہے ٹالم ٹول کرتے رہے ای آر سی پی کو آپ نے ای آر سی پی کے لیے ہمیں شاہ بانے بنائے ٹالم ٹول کرتے رہے لیکن دنیوا دو مانی مکہ منطری جی کے بھاگی رتی پریاس سے ای آر سی پی کی آج گنگا روپی کینال اس کا کام بھی پرارم ہو گیا ایک تیاری لوگوں کی پیاس راجستان کی ایک گنگا روپی کینال ہو جائے گی آپ کیوں نہیں کر پائے آپ سیرے بھانے بناتے رہے کیونکہ کرنے کی اکشہ شکتی نہیں تھی کوئی من میں سنکلپ نہیں تھا اب کیسے سارے کام ہو رہے ہیں جو آپ پاس سال تک لوگوں کو برگلاتے رہے بھیلاتے رہے کوئی کام آپ نہیں کر پائے لیکن کچھ کرنے کی اکشہ شکتی ہوتی تو راجستان کی جنتہ اس طریقے سے آپ کو نکار کے اور باہر نہیں پھیکتی تو نشت روپ سے آپ کا بھی سممان کرتی تھوڑے سے اور ودایق دے دیتی تو کم سے کم اور اچھا پکش آپ کا ہوتا ابھی تو کھالی پڑا جل جیون مشن میں جتنے بھی میں سن رہا ہوں میرے سارے سدس جل جیون مشن میں تو آپ نے ایسی یوجنہ تھی جس میں مانی مکہ مانی پردھان منتری جی کا سپنا تھا راجستان ایک پیاسا پردیش ہے پانی کی کمی ہے گھر گھر تائیس ہزار کروڑ روپے ونٹ کیے تھے سارے برباد کر دیا آپ نے اور جتنے بھی آپ نے کام کیے جار وارٹ ریسورسز نہیں تھے پانی کی لب دتا نہیں تھی پائپ لائن ڈال دی آپ کو بھی معلوم ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے کام چل رہا ہے اور دعا دار چل آپ لوگوں نے کری جبکہ اب اسی یوجنا میں پانچ ہزار پچ پان ہزار آٹھ سو چھالیس اترکت گاؤں کو جوڑ کر شد بے جل پہنچا جائے گا اس یوجنا میں بیس ہزار کروڑ کی چھ بڑی پیجل پری یوجنا وں بیجلی میں آپ نے ایسے کیا پھر بیجلی باٹ دی پھر بیجلی دیں گے پھر بیجلی دیں گے پھر بیجلی میں بھی لوگ چکر کاٹ رہے اور استطیق یہ تھی کہ آپ نے سب سیڈی کے پیسے نہیں دیے نبی ہزار کروڑ روپے کی جو راشی ہے وہ کمپنیوں کو گھاٹا سہنا پڑا اور یہ گھاٹا ان کمپنیوں کا نہیں راجستان کے پردیش واسیوں پر پڑا ہے آپ لوگوں نے کیا کیا پاس سالوں کے اندر کیا ہے یدی آپ من سے سوچو ہردے سے سوچو تو آپ کو واسطہوں میں شرم آنی چاہیے جس طرح سے شاسن ویوستہ رہی ہے پاس سال تک کی کیا حالات آپ نے اس رائستان کے کر دیئے تے چکس میں پوچھ دے چاہتا ہوں پچیس لاک روپے آپ کی ساری یو جنہ آپ پرہ سنگ تھی کس وقتی کا ایک وقتی آگے بتا دو پچیس لاک روپے کا کسی کا علاج آپ نہیں لگا پائے پندرہ سو چکس اور چار ہزار نرس اس راجستان کی دھرتی پہ سیوہ کریں گے ایک بھی نام بتا دے نا رفیق بھائی آکھے پندرہ سو چکس اور پانچ ہزار سٹاف نرس سمیں کم دے رہو آپ پر میں آپ کا بھار وقت کرتا ہوں جس طریقے سے کانگریس سرکار کی جو نیتی اپرشاسن رہے اس کو ہم بھگت رہے لیکن ان پاس سالوں کے اندار ہم یہ وعدہ کرتے ہیں راجستان کے جنت سے کہ جس طریقے سے ہم نے بجٹ پورا ایمپلیمنٹ ہوگا ایگزیوکیوٹ ہوگا اور آنے والا راجستان ادھیوگوں میں بھی میں آپ کو بتا دوں آپ نے کوئی انفرائسٹریکچر ڈیولپ نہیں کیے لیکن ہمارے دوارہ جو جو کو لے کر کام کیے جارہے پردیش کو جو کے روپ میں بھی ہم لوگ آمن طریق کریں گے اور لوگ سویم آ کرشتوں کر راجستان کی دھرتی پر اپنے ادھیوگ استعبت کریں گے بہت سواپتی مہدے